یہ بات تو آپ پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئی پیل دو جار تیس کا فائنل مقابلہ چینل سوپر کنگز اور گجرا ٹائٹنز کی بیچ میں احمد آباد کے نریندر مدی سٹیڈیا میں کھیلا جانا تھا لیکن وہ مقابلہ بارش کی بھیٹ چٹ گیا جی ہاں اٹھائیس میں کو جو مقابلہ شام ساڑھے شانت مجھے شروع ہونا تھا پہلے ٹاوس میں دیری ہوئی پھر دھیری دھیری میچ میں آخرکار نوبت یہاں تک آگئی کہ آور کی کٹوتی کے ساتھ میچ شروع ہونا تھا لیکن بارش رکی ہی نہیں ٹائمنگ سلوٹ بارہ چھے کا تھا لیکن وہاں تک اگر بارش نہیں رکی تو میچ رد ہو جاتا اور وہی ہوا بارش کی وجہ سے اٹھائیس تاریخ کو وہ مقابلہ جو فائنل کا ہے آئی پیل اتیاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ فائنل مقابلہ بارش کے بھینٹ چڑھ جاتا ہے لیکن اس کے بعد رولز آپ جانتے ہیں کہ اگر جو فائنل کا مقابلہ جو ڈسٹائیڈ ہوتا ہے وہ بارش کے بھینٹ چڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے ریزرو ڈے بھی ہوتا ہے ریزرو ڈے کے دن مقابلہ کب کہاں کیسے وہ تم آپ کو سمجھائیں گے ہی کیا ٹائمنگ سلوٹ ہے وہ سب کو جانیں گے لیکن سب سے بڑا سوال آپ کے مند میں یہ بھی ہے کہ ریزرو ڈے کے دن اگر بارش ہوتی ہے کیونکہ فیلال وہاں بارش کا موسم ہے یہاں پر ریزرو ڈے کے دن بھی بارش کی آسنگ کا جتائی گئی ہے تو اگر ریزرو ڈے بھی بارش کی وجہ سے دھل جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں نیم کیسے سوپر آور تک یہ مقابلہ ہو سکتا ہے سب کچھ ہم آپ کو سمجھانے والے ہیں پورے کیلکولیشن سمیکن بتائیں گے اسے خاص ریپورٹ میں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کو تبا دے کرکیٹ کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے بتائیں کہ آپ آئی پیل دوزار تیس کے فائنل میں کیسے ریزل چاہتے ہیں کرکیٹ سے چاہتے ہیں یا نیموں سے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیونکہ اگر نیموں سے نکلا تو چینل کو جھٹکا لگے گا وہ ہم آپ کو بتائیں گے کیسے تو چلیے گے کر کے جانتے ہیں پوری ڈیٹیل 29 میں کے ریزل وڈے کو لے کر لیکن آپ کو بتا دیں کہ چینلی سوپر کنگز کے کپتان مہندر سنگھ دھونی کا یہ آخری آئی فیل بتایا جا رہا تھا لیکن یہ ہے یا نہیں لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ دھونی کرکیٹ سے اس میچ کو کھیلیں اور کرکیٹ سے ہی اس کا نتیجہ نکلیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ جیسے 28 میں کو مقابلہ رد ہوا تھا ریزل وڈے 29 میں کو رکھا گیا ہے سام ساڑھے سات بجے اسی وینیو پر انہی دو ٹیموں کے بیس میں وہ تو مقابلہ ہوگا ہی لیکن اس مقابلے کو لے کر نیم یہ ہے اور ویدر فورکاست بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بارش کی آسنگ کا ہے اس سے پہلے لگاتار بارش ہوگی لیکن میچ کے وقت بھی بارش کی آسار جتائے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 29 میں کو بھی اگر بارش آتی ہیں تو پہلے ٹوس میں دیری ہوگی پھر اوروں کی کٹوتی دھیری دھیر ہونا سرو ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک سلوٹ ایسا کہ رات کے ایک بجے تک انتظار کیا جائے گا اب وہ چاہے ایک ایک اور کا سوپر اور کا بھی ہو وہ بھی ہوگا جی اگر میچ میں ایک نہیں ہو پاتا ہے تو سوپر اور تک فیصلہ لیا جا سکتا ہے اب سوپر اور سے بھی ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے لیکن مانن کے چلیے سوپر اور تک بھی ہمارے ہاتھ نہیں چلے کچھ بارش ایسی آئے کہ ایک بھی گینج فیقا جانا پوسیبل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا پھر ہم آپ کو یہاں پر بتا دیں کہ وہاں پر بہت کچھ ہوگا پھر نیم آئیں گے پھر پوائنٹ ٹیبل پوری آ جائے گی جیسا کہ آپ نے کہا 29 میں کو اسی سمیں وہ مقابلہ شروع ہوگا اور اگر بارش آگئی بارش کے یہ مقابلہ بھیٹ چٹ گیا ریزروڈے دن بھی تو یہاں پر نیم یہ کہتا ہے کہ جو ٹیم پوائنٹ ٹیبل میں ٹاپر تھی یا دونوں ٹیموں کے بیچ میں بھی جو ٹیم پوائنٹ ٹیبل میں اوپر تھی اسے ویجیتا گھوشیت کیا جائے گا نہ کی سینکت ویجیتا یا سینکت ویجیتا نہیں بنے گی چینی سوپر کنگز اور گجرات ٹائٹلز اس کا مطلب صاف ہے گجرات کے فینس اور گجرات کی ٹیم کو زیادہ ٹینسن نہیں ہے لیکن ٹینسن تو مہندر شنگ دھونی کی ٹیم کو ہے کیونکہ اگر بارش کے فیٹ چٹ گیا ریزروڈے تو پھر وہاں پر میچ دھول جائے گا اور چینی کو پانچوی ٹروفی ہاتھ سے چھن جائے گی لیکن بارش کے آشار کتنے ہیں تو بارش کی فورکاسٹ یہی کہہ رہی ہے کہ میچ سے پہلے تو بارش رہے گی لیکن میچ کے درمیان بارش کے چانسز بہت ہی کم جتائے گئے ہیں لیکن پھلوال یہ کم جتانا فورکاسٹ وہاں کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ بارش اچانک آ جاتی ہیں کچھ پتا نہیں چلتا ہے وہ سب کچھ تو ہوتا ہی ہے کیونکہ اس وقت ایسا ہی موسم بنا ہوا ہے لیکن ان سب کی بھی اس میں آپ کی کیا رہا ہے اور آپ کیسے چاہتے ہیں آئی پیل 2023 کا ریزلٹ کمنٹ میں بتائیں